اسلام علیکم آداب پیارے بچوں میری کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے ہماری منزر ہمارا مقصد ہماری جیدی خاصرہ ہے اسی دارے سے آ کے بڑھنے کا حسنا تو ہمیں ملا ہے ہماری منزر ہمارا مقصد ہماری جیدی خاصرہ ہے جیسا کہ آپ کی سکرین پہ بھی آ گیا ہے آج کی کلاس میں ہم اکبر الہ آبادی کی ایک خوبصورت نظم فرضی لطیفہ کا مطالعہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اکبر الہ آبادی کی زندگی اور اس کے عدبی کارناموں کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت جانکاری آپ کو دینا پسند کریں گے پہلے بچوں اکبر الہ آبادی کی ولادت اٹھارہ سو چیلیس عیسوی میں الہ آباد میں ہوئی اور ان کی وفات انیس سو اکیس میں الہ آباد میں ہی ہوئی ان کا جو نام تھا سیٹیفائیڈ نیم جو ان کا اپنا نام تھا وہ سید اکبر حسین تھا ان کا اپنا نام سید اکبر حسین تھا اور عدبی دنیا میں وہ اکبر الہ آبادی کے نام سے تقلص سے جانے جاتے ہیں پہلے وکیل تھے بعد میں ترقی ملی اور جج بن گئے اور خان بہدر کا کھتاب بھی پایا پہلے بچوں جب اکبر نے خوش سنبالا تو پورا معاشرہ جو تھا وہ مغربیت کے سہلاب میں بہ رہا تھا جو پورا معاشرہ تھا وہ مغربیت کے سہلاب میں بہ رہا تھا یعنی جو لوگ تھے وہ مغربی چیزوں کی انگریزوں کی تقلید میں ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے اور لوگ اپنی قومی روایت کو بھی بھول چکے تھے جو ان کی قومی روایت تھی وہ اس کو بھی بھول چکے تھے مذہب اور خدا سے بیگانے ہو چکے تھے اور پھر مذہب اور خدا سے بھی بیگانے ہو چکے تھے مغربی تحضیب کی تقلید سے ہندوستان اور خصوصاً اسلامی کلچر تباہ ہو رہا تھا جو مغربی تحضیب تھی اس کی تقلید سے ہندوستان اور خصوصاً جو اسلامی کلچر تھا وہ تباہ ہو رہا تھا اکبر یہ سب برداشت کر سکا اور قوم کے نوجوانوں کو اس سہلاب میں اس سہلاب سے بچانے کی کے لیے اپنی ساری شیری صلایت کو سرک کیا یہاں سے کے بدلے میں ہو گیا ہے اکبر نے اپنے تقلیقی سپر میں تنزو ذرافت کا میدان چن لیا جو ان کا عدبی سپر ہے جو ان کا تقلیقی سپر ہے اور اس میں انہوں نے جو تنزو ذرافت کا میدان ہے وہی چن لیا ان کے ذریفانہ کلام میں دھرت اور قصہ کے ساتھ نشیت کی تلقی اور خوشگوائی بھی ہے جو ان کا ذریفانہ کلام ہے اس میں کیا ہے ان کے ذریفانہ کلام ہے دھرت کسک اور اس کے ساتھ ساتھ نشیت کی تلقی وہ نشیت بھی کرتے ہیں اور اس نشیت کی خوشگوائی بھی پائی ان کے کلام میں پائی جاتی ہے اور ان کا طرز بیان اس قدر دلکش ہے کہ پندو نسائیہ جہاں پہ وہ نشیت سے کام لیتے ہیں پندو نسائیہ کی تلقی کا احساس اس میں نہیں ہوتا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ دراصل ہمیں نشیت بھی کرتے ہیں انہوں نے اپنے کلام میں انگریزی الفاظ بھی استعمال کی ہیں جو ان کا کلام ہے اس میں انہوں نے انگریزی الفاظ کا بھی خوب استعمال کیا ہے لیکن ان کو نگینے کی طرح اس طرح جڑ دیا ہے کہ یہ اردو زبان کا حصہ بن گئی تو آئیے اب نظم کی طرف لوٹتے ہیں جو ان کی نظم ہے فرضی لطیفہ ہم پہلے اس کی کرت کریں گے پہلے ہم اس کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نظم کس طرح پڑھی جاتی ہے اس میں وزن کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور کئی ایک الفاظ کا تلفز بھی آپ جان جائیں گے خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر مجھے تو ان کی خوش آلی سے ہے یاس یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں نہ جائیں گے ولیکن صحیح کے پاس سناون تم کو ایک فرضی لطیفہ کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس کہا مجنو سے یہی لیلہ کی مانے کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس کہ بیٹا تو اگر کر لے ایم اے پاس تو پھوراں بیہا دوں لیلہ کو تجھ سے بلا دکت میں بن جاؤں تیری ساس کہا مجنو نے یہ اچھی سنائی کجا عاشق کجا کالیج کی بکواس کجا یہ فطرتی جوشے طبیعت کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس بڑی بی آپ کو کیا ہو گیا ہے بڑی بی آپ کو کیا ہو گیا ہے ہرن پر لا دی جاتی ہے کہیں گاس ہرن پر لا دی جاتی ہے کہیں گاس یہ اچھی قدردانی آپ نے کی مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداس دل اپنا کھون کرنے کو ہوں موجود نہیں منظور مگزے سرکہ آماس یہی ٹھہری جو شرطیں وصلے لیلہ تو استفاہ میرا پا حسرت و یاس خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر اس میں ایک مرقب ہے خدا حافظ اور اس کے بعد آ گیا ہے خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر اور اکبر نے اپنا تخلص بھی ظاہر کیا ہے تو پہلے اس نظم کے پہلے ہی مصرے میں اکبر نے اپنا نام ظاہر کیا ہے اور پہلے خدا حافظ کہا ہے خدا حافظ کا مطلب ہے جب ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں ہم خدا حافظ بولتے ہیں لیکن تنظم بھی ہم خدا حافظ کہتے ہیں خدا حافظ کا مطلب وہاں یہ ہے کہ اب اس کا خدا ہی حافظ ہے اس کو خدا ہی بچا سکتا ہے ہم کسی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو اس کا خدا ہی حافظ ہے یعنی اس کو اللہ ہی بچا سکتا ہے خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر یہاں پر شائر نے پہلے ہی نظم کے پہلے ہی مصرے میں اپنا تخلص بھرتا ہے استعمال کیا ہے اور میں نے آپ کو کلاس میں بھی بتایا ہے کہ اگر شائر نظم میں اپنا نام پہلے ہی ظاہر کریں پہلے ہی مصرے میں تو اس سنت کو شائرانہ سنتی تعلی کہتے ہیں اس سنت کو سنتی تعلی کہتے ہیں اور یہاں پہ اکبر نے اس نظم میں سنتی تعلی سے کام لیا ہے اور کہتے ہیں کہ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر مجھے تو ان کی خوشالی سے حیاس یعنی اکبر مسلمانوں کو کوستا ہے ان پر تنز کرتا ہے کہ اب مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہی ہے میں اب ان کی خوشالی اور ترقی سے مایوس ہو چکا ہوں یا شائر کو مسلمانوں کی کم ہستی اور پسماندگی کا بڑا افسوس ہے وہ ان سے اس قدر ناراض ہے کہ اسے ان کے خوشال ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی ان کی بری حالت کو خدا ہی دوست کر سکتا ہے یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں نہ جائیں گے ولیکن صحیح کے پاس یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں نہ جائیں گے ولیکن صحیح کے پاس صحیح کوشش کو کہتے ہیں اگ پر کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے مقصد کو معشوق کی طرح عزیز تو رکھتے ہیں اور اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن بات قسمتی یہ ہے کہ وہ حمد اور کوشش سے کام نہیں لیتے ہیں اس لئے وہ نہ کام ہو نہ مراد رہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ سناون تم کو ایک فرضی لیتی پا اس کے پس منظر میں وہ ایک فرضی لیتی پا سنانا چاہتے ہیں ایک فرضی کہانی ایک فرضی لیتی پا چٹکلا کیا ہے جس کو میں نہیں زیب کرتا شائر کہتے ہیں کہ جس کو میں نے زیب کرتا سے مراد ہے کاغذ بے اتا رہا ہے میں نے ایک فرضی لیتی پا کہا ہے اور اس کو میں نے کاغذ بے اتا رہا ہے آپ بھی سن لیجئے کیا کہا مجنون سے یہ لیلہ کی معنی کہا مجنون سے یہ لیلہ کی معنی لیلہ کی معنی ماں سے مجنون کہتا ہے کہ بیٹا تُو اگر کر لے ایم اے پاس اے میری بیٹے اگر تُو ایم اے پاس کر لے گا لیلہ کی ماں مجنون سے کہتا ہے کہ اگر تُو ایم اے پاس کر لے گا تو پھوراں بیہا دوں لیلہ کو تُسے تو پھوراں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہوں اس کا نکاح آپ کے ساتھ کرانے کے لیے تیار ہوں مگر شارت یہ ہے کہ اگر تُو ایم اے کر لے گا اور کہتا ہے کہ بلہ دکت میں بن جاؤں تیری ساس مجھے تمہاری ساس بننے میں کوئی دکت نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے میں بلکہ میں خوش ہو جاؤں گی کہ میں آپ کی ساس بن گئی مجنون کیا کہتے ہیں کہ کہا مجنون نے یہ اچھی سنائی مجنون واپس کہتے ہیں کہ آپ نے اچھی کہانی سنائی کجا عاشق کجا کالیج کی بکواس اور کجا یہ عشق و عاشق کی دنیا خوبصورت دنیا جس میں کشش ہے کجا کالیج کی بکواس کجا یہ کالیج کی بکواس ہے جسے سارے لڑکے تنگ آتے ہیں سن سن کر سارے لڑکے تنگ آتے ہیں اور پھر کہا کہ کجا یہ فطرتی جوشی طبیعت عشق کی طرف عاشق کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ فطرتا اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے کجا یہ فطرتی جوشی طبیعت اور عشق کی طرف ہم خود بخود مائل ہو جاتے ہیں راگب ہو جاتے ہیں اس میں اتنی کشش ہے کجا تھونسی ہوئی چیزوں کا احساس اور کالیج کی تعلیم کو مجنو نے کیا کہا ہے تھونسی ہوئی چیزیں یہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں زبردستی تھونسا جاتا ہے بڑی بھی آپ کو کیا ہو گیا ہے اے بڑی بھی یعنی لیلہ کی ماں سے مجنو کہتا ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے ہیرن پر لا دی جاتی ہے کہیں گاس کیا ہیرن پر گاس لا دی جاتی ہے گاس گھڑے پر لا دی جاتی ہے گاز گوڑے پر یا بیل پر لا دی جاتی ہے لیکن حرن اس کے لیے نہیں ہے یہ اچھی قدردانی آپ نے کی اچھی قدردانی آپ نے کی یعنی اچھی خاصی عزت آپ نے میری کی یعنی عزت نہیں کی بلکہ آپ نے میرا مزاکی اڑایا مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز اور مجھے کیا سمجھا ہے ہر چرنداز کہتے ہیں ہر کسی کے پاؤں پکڑنے والا میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں ہر کسی کا پیر پگڑوں مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرنداز دل اپنا خون کرنے کو موجود یہ جو میرا دل ہے میں اس کا خون کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن نہیں منظور مغزے سر کا آماس اور مجھے یہ منظور نہیں کہ جو میرا دماغ ہے میں اس کا کچھ عمر نکالوں یہی چہری جو شرطی وصلے لیلا تو استفاہ میرا با حسرت و یاس اگر یہ شرطی وصلے لیلا ہے اگر آپ انہی شرائط پر لیلا کو میرے حوالی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں میں اپنا استفاہ پیش کر رہا ہوں میں مایوسی کے ساتھ میں حسرت کے ساتھ اپنا استفاہ پیش کر رہا ہوں کہ مجھے تمہاری لیلا نہیں چاہیے پہرے بچوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں دو افراد کے بیچ مقالمہ ہوتا ہے اس نظم میں دو افراد کے بیچ مقالمہ ہوتا ہے کس کے بیچ جو لیلا کی ماں ہے اور جو مجنون ہے یعنی اس نظم کی یہ خوبی ہے کہ اس میں مقالماتی اندازی بیان کو شاعر نے اپنایا ہے جو مقالماتی اندازی بیان ہے وہ اس نظم میں شاعر نے اپنایا ہے اور اس لحاظ سے بھی یہ بہت ہی خوبصورت نظم بن گئی ہے تو یہ تھی آج کی نظم آج کی کلاس اگر آپ کو میری کلاس اچھی لگی ہو تو آپ لائک بھی کریں یوٹیوب پہ جا کے کومنٹ بھی کریں اور مجھے سیجسٹ بھی کریں کہ اس کلاس میں کچھ اور کرنے کی ضرورت مت ہے یا کیا یہ کلاس اس یہ کیا ہے آپ اس کلاس سے مطمئن ہے اگر ہے تو وہ بھی لکھیں اگر نہیں ہے تو وہ بھی لکھیں ہمیں سیجسٹ کریں کہ کیا کیا ہم اس میں ایڈ کریں تو اگر آپ کو میری کلاس پسند آجائے تو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں تو دیجئے اجازت اللہ نے یہ بھولتا ہے سفر سہانا ہے زندگی کا ہے خوب آنکھوں میں دیر سارے سفر سہانا ہے زندگی کا ہے خوب آنکھوں میں دیر سارے مراندیوں کا خیال اب ہے نظر میں دیکھو ہے چاند تارے مراند ہر نیک کی وہ پوری ہمارے رب سے یہی دعا ہے ہمارے مراند سے ہمارا آسر ہمارے چینی حاصرہ ہے آنکھوں میں دیر سارے ہمارے چینی حاصل بھی کسی دیر سارے ہمارے چینی حاصل ہمارے چینی حاصل تاکھوں میں دیر سارے ہمارے چینی حاصل